اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا پنجاب گروپ آف کالجز کی جانب سے ایک سو ستائیس برانچز ملک بھر کی تمام برانچز کے اندر جابز کی انونسمنٹ کر دی گئی ہے ٹیچرز لیکچرارز اسسسٹنٹ پروفیسرز اور پروفیسرز کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے لیے کولیفیکیشن کیا ہے اور اپلائی کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری کساری ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میرا چینل جابز کاؤنٹر اس کو آپ سبکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکیشن کو ان کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید کارامت ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تمام جابز کی اپ ڈیٹس آپ کو یہاں سے ملتی رہیں گی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں پنجاب گروپ آف کالیجز کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتا دوں گا پنجاب گروپ آف کالیجز کی جانب سے لیکچراز اسسسٹنٹ پروفیسرز پروفیسرز پاکستان بھر کی ایک سو ستائیس برانچز ہیں جہاں کئی بھی آپ کے شہر میں آپ کے قریبی شہر میں تو ہر ایک جگہ پہ اس کی ریکوائرمنٹ موجود ہیں ان پروگرامز میں سائنس کامرز کمپیوٹر سائنس اور آرٹس تقریباً سبھی مزامین کے لیے سبھی ریکوائرمنٹ موجود ہیں آپ کے کلیجیبیلیٹی کرائیٹیریے کیا ہے ماسٹر ڈگری یا بی ایس آنرز ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ریلیونٹ سبجیکٹ کے اندر ایم فیل اور پی ای ڈی یہ پریفرڈ کی جائیں گی یعنی ماسٹر اور بی ایس آنرز والے جو ہیں وہ اس کے لیے الیجیبل ہیں اگر آپ کے پاس ایم فیل ڈگری ہے یا پی ای ڈی ڈگری ہے تو آپ کو پریفرنس دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کہیں بھی ٹیچنگ کا ایکسپیرینس موجود ہے تو آپ کو اس کی بھی پریفرنس دی جائے گی اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس موجود نہیں ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اپنے جو علاقہ کی پنجاب گروپ آف کالجز کی برانچ ہے وہاں سے آپ ڈیٹیلیں لیں گے آپ کے سبجیکٹ کے مطالق اور اس کے بعد ڈیٹیل لینے کے بعد یہ پی جی سی ڈاٹ ای ڈی او سلیش کیریئرز یہ لنک ہے یہ لنک میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے یہاں پنجاب افیشل ویب سائٹ پہ جائیں گے پنجاب گروپ آف کالجز کی تو سائیڈ پہ سائیڈ بار میں آپ کو کیریئرز کا آپشن ملے گا یہ کیریئر والا جو آپشن ہے یہ لنک ہے یہ میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو ٹیچنگ کے لیے نون ٹیچنگ میں نو کرنٹ ویکنسیز ہیں ٹیچنگ کے لیے ویکنسیز موجود ہیں آپ نے سمپلی ٹیچنگ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی یہاں پہ ایک جو اپلائی ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے فادر نیم ڈیٹو بارت یہ اپنا لکھنا ہے اس کے بعد نیشنیلیٹی سی این ایسی نمبر اسی فارمیٹ میں آپ لکھیں گے اس کے بعد ڈومیسل آپ نے یہاں پہ اپنا ڈسٹک سلیک کرنا ہے پریزنٹ اڈریس پرمانٹ اڈریس ای میل اڈریس یہاں پہ دینا ہے موبائل نمبر اور اس کے بعد آپشن آپ یہاں سے سلیک کریں گے مختلف موجود ہیں آپ کے سبجیکٹ کے مطالق اس کے بعد جو آپ کے پاس لاسٹ کولیفیکیشن ہے یہاں سے ڈگری سلیک کریں ماسٹر ایم فل بی ایس جو بھی ہے ڈگری کا ٹائٹل پاسنگ یا اور یونیورسٹی کا نیم اس کے بعد آپ نے اسٹیٹیوٹ کا نیم یعنی وہی آپ کی سیم یونیورسٹی کا نیم مارک سی جی پی میں آپ نے سلیک کر لینا ہے سپیسلائزیشن اور یہاں سے آپ نے ریجن سلیک کر لینا ہے اپنا اپلائی فار کون سے کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے ریجن یہاں پہ دی ہوئے ہیں علی پور ارے والا اٹک یہ پاکستان بر کے تمام براچنز کے یہاں پہ دی ہوئے ہیں اس میں سے جو بھی آپ کا ریجن ہے وہ اپنے سلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمبر اوف یئرز یہ آپ کا ایکسپیرینس کی ڈیٹیلز ہے یہاں پہ کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے اگر نہیں ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ آرگنائزیشن کون سے ادارے میں آپ نے کام کی ہے ریفرنس نمبر وان ریفرنس نمبر ٹو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ اس طریقہ سے آپ نے اپلائی کر دینا ہے بالکل لاسٹ میں آپ کو یہاں پہ سی وی ہے آپ نے یہاں سے سی وی اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سامیٹ کر دینا ہے سامیٹ کرنے کے بعد ایک ہفتے کا ٹائم ہے یعنی آج سے آج پندرہ مائے ہے تو سات دن یعنی نیکسٹ سنڈے تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ای میل اور ایس ایم ایس کی صورت میں محصول ہوگا یا آپ اپنی جو علاقہ ہی برانچ ہے وہاں پہ جا کے بھی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں آپ کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا تو یہ ڈیٹیلز ہیں امید ہے آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگی ہوں گی اگر آپ کو کچھ ہی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ